اس وقت ہم سپر ٹویلی میں موجود ہیں یہاں پہ یہ جو جھیل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس علاقے کا نام ویتاری ہے اس کے جو علاقے ہے اس میں یہ جھیل موجود ہے انتہائی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف شفاف پانی ہے یہاں پہ چونکہ بہت زیادہ ڈسٹنس پہ ہے یہ نارا کی سیٹ سے بھی اور داسو کی سیٹ سے بھی تو بڑی مشکل سے لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں شاز و نادر کسی نے دیکھا ہو اس سے پہلے ہم آپ کو ایکسکلوزیلی دکھا رہے ہیں یہ جھیل یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت اور یہ جھیل اس کا پانی مکمل طور پہ صاف ہے مکمل طور پہ اوپر سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ سامنے پہاڑی کے اندر سے چشمیں ابل رہے ہیں ایک چشمہ یہ ہے ایک چشمہ وہ ہے یہ چشموں کا پانی آکے اس جھیل میں شامل ہو جاتا ہے کافی اس کی گہرائی ہے اس میں بندہ جا نہیں سکتا لیکن یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہ ہوں گے وہ اس میں تیر سکتے ہیں کیونکہ بھی تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہو رہی ہے موسم بھی اب رالود ہے تو اس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں جانے سے کترا رہے ہیں لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ جب دھوپ ہوتی ہے تو یہ اس میں تیر بھی سکتے ہیں جو میرا سارا بچپنی سی جھیل میں نہاتے ہوئے گزرا ہے تو یہ سپٹ ویلی اپر کویستان تاثیل داسو میں واقع ہے تو یہ جھیل آپ کے سامنے اپنی خوبصورت انتہائی خوبصورت جھیل ہے اور سردی سردی ہو یا گرمی خزان اور بہار میں اس کا پانی کا لیول ایک جتنا رہتا ہے اور اس کا کلر اسی طرح جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح خوبصورت نظارہ اس میں ہوتا ہے یہاں پہ یہ لوگ آ کے مطلب جو نوجوان ہیں گاؤں کے یہ آ کے سارے دن دھوپ میں یہاں پہ نہاتے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی بارش کا موسم ہے ہلکی بارش ہے تو اس لئے یہاں پہ کوئی موجود نہیں اور نہ اکثر نوجوان دن کے وقت یہاں پہ ہوتے ہیں